نمستے دوستوں میں ہوں گورو جانیں گے کہ اس سال ہولی کب پڑھ رہی ہے ہولی دہن کا مورد کب ہے اور پوجہ بھی تھی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سسکائب کریں چلی شروع کرتے ہیں ہولی ہندو دھرم کا ایک پرمک پر بسند کا مہینہ لگنے کے بعد سے ہی اس ونفجار شروع ہو جاتا ہے فاغن شکھ پچھ کی پوری ماں کی رات ہولی کا دہن کیا جاتا ہے اور اس کے اگلے دین ہولی منائی جاتی ہے ہندو دھرم کا انصار ہولی کا دہن کو برائی پر اٹھائی کی چیز کا پرتک مانا گیا ہے ہولی اکشان سرتک، کھارمک اور پارمپرک دیوہار ہے پورے بھارت میں اس کا الگی چشن اور اس سار دیکھنے کو ملتا ہے ہولی بھائی چارے اب سپریم اور ست بھاؤنہ کا دیوہار ہے اس دن لوگ ایک دوسرے کو رنگوں سے سرابور کرتے ہیں گھر میں گجیات اور پکوان بنتے ہیں لوگ ایک دوسرے گھر جا کر رنگ گلار لگاتے ہیں اور ہولی کے شکتہ میں دیتے ہیں آئیں جانتے ہیں ہولی کا تاریک اور شم مورد کیا ہے فاغن پونیما کو ہولی کا دہن اور اس کے اگلے دین ہولی منائی جاتی ہے اس سے فاغن پونیما دیتی چوبیس مارچ کو صبح نو بچ کا چون منٹ سے شروع ہوگی وہیں اس دیتی کا سماپن اگلے دین یعنی پچیس مارچ کو دوپر بارہ بچ کر انتی منٹ پر ہوگا ہولی کا دہن چوبیس مارچ کو ہولی کا دہن ہوگا اس دن ہولی کا دہن کے لئے شم مورد راتی کیارہ بچ کے تیرے منٹ سے لے کر بارہ بچ کے ستائی منٹ تک رہے گا ایسے میں ہولی کا دہن کے لئے آپ کو کھل ایک گھنٹے چودہ منٹ کا سماحہ ملے گا ہولی کا کا اگلے دین ہولی منائی جاتی ہے اس کے لئے اس سال پچیس مارچ کو ہولی ہوگی اس دین دیش بھر میں دھوم دھوم سے ہولی منائی جائے گی ہولی دہن کی پوجہ کرنے کے لئے سر سے پہلے اسنان کرنا جروری ہے اسنان کے بعد ہولی کا کی پوجہ والے ستھان پر تریاب کو رکھتی شاکر مو کر کے بیٹھا جائے گا پوجہ کرنے کے لئے گا کہ گوبر سے ہولی کا اور کریلات کی پہلے ماں بنائی جائے گی میں پوجہ کے سماگری کے لئے رولی، فول، فولوں کی مالا، کچھا سوٹ، پھول، سابو تھلدی، موکتاشے، گلال، ماریل، پان سے ساتھ ترہ کے اناج اور ایک لوٹوں میں پانی رکھ لائے اس کے بعد سبھی پوجہ سماگری کے ساتھ پورے ویدھی ویدھان سے پوجہ کریں مٹھائی اور فول چڑھائیں ہولی کا کی پوجہ کریں یہ ساتھ ہی بھگوان نرسنگ کی بھی ویدھی ویدھان سے پوجہ کریں